جی میرے تو پیاری بہن ہے پیاری بہن ہے اب اب میری بیگم ہے باگ میں آپ کی بہن ہے خوش ہو ٹھیک ہے نوج لگی ہوئی ہے پھر بولو آئی لاب یوں بھائی بچے کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے ایک فرحان یہ چھوٹا چھوٹا اس سے بڑا ہے زیشان سلطان کو تو جانتے ہیں نا ڈاکٹر سلطان کو وہ اس کی امی ہے وہ سب سے بڑی بڑی ہے اسلام کہتا ہے مٹھائی کے ساتھ پڑھ پڑھ ہو جاتی ہے اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے میں بھی فیٹ فارڈ تو جی دوستوں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ کہ جو میرے بین بھائی جو میرے دوست جو میرے رشتدار بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ کامل آتا فرمائے اور جو لوگ ہو گیا سٹارٹ اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسلام علیکم ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں مہمان وہ بھی بڑے بڑے مہمان ہوں میں مہمان میں اس لحظہ بھائی تو یہ ابھی تو آپ مہمان ہونا نہیں نہیں اپنے گھر میں میمان ہوتا ہی نہیں آپ کتنی دور سے آئے ہونا نہیں اپنے گھر میں یہ بھی اپنا ہے وہ بھی اپنا ہے ہم دنیا میں تو ویسے بھی میمان ہو کے آئے ہیں نا وہ ویسے تھوڑیں چلے جائیں یہ چیز ہے نا ابھی آپ مہمان ہو اور سناؤ ٹھیک ہو ماشاءاللہ ہم سب ٹھیک ہیں پہنچ گئے خیرت آگے ماشاءاللہ آگے صبح چلے بھی جائیں گے نہیں صبح نہیں جانا ہماری گھر جو بھی آتا ہے دو تین رہتا ہے دو تین رہتے ہم صبح چلے جائیں گے انشاءاللہ ابھی تو آئے ہو ابھی تو آئے ہو ابھی سے بول رہے ہو کہ جانے کی تیاری ابھی ادھر رہونا کہ ہمارا گھر سنا ہے کوئی نہیں ادھر ہے بہت سارے ہیں وہ لگے رہیں گے ادھر بھی بزرگ ہے نا ادھر بھی ہے نا ڈیلی فون آتا ہے اب کوئی بات نہیں اور اسلام علیکم امی علیکم سلام ٹھیک ہو ابھی ٹھیک ہے خوش بیٹھے ہو ماشاءاللہ آپ کا بیٹا آیا ہوا ہے ماشاءاللہ دل خوش دی گیا ماشاءاللہ یار خیر ہے کس چیز کو دیکھ کے پریشان ہو کہاں پریشان بیٹھے ہو سوچ میں پریشان نہیں ہو بس پریشان نہ ہوا کرو خوش رہا کرو ہستے مسکراتے رہا کرو ایسے نا اللہ پاک پاک مدینے گھنو جے انشاءاللہ دو آپ ہو دو بھائی والے اور دو ہم چھے بندے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے بہت جلد اسلام علیکم اوہ مسیح کیا حالیں خوش بیٹھے اللہ حمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہے تبیہ ٹھیک ہے اللہ دی رحمت ہے خوش بیٹھے ہو ہوا ہے چھے میں میں اسے پکھا اس کو دے دیا ہے تو آپ سے تو در چی وہ دیکھو ہوا سے اوڑ رہی ہے پھر ساتھ ساتھ آپ نے اوڑ رہی ہے آپ نے نہیں در دی کپڑے اوڑ رہی ہے اچھا کپڑے اوڑ رہی ہے پھر ٹھیک ہے کپڑے اوڑ رہی ہے میں ایسے سمجھا کہ خوش بیٹھے ہو اوڑنے لگی ہے اور سناو ٹھیک ہو خوش ہو موج لگی ہوئی ہے پھر بولو ای لاوی یوں ہمارے گھر جو بھی بزرگاتے ہیں وہ ضرور بولتے ہیں یہ ہمارا ٹرینڈ ہے اس لیے بولتے ہیں کہ ای لاوی یوں بولو جو سے بولو ای لاوی یوں ای لاوی یوں ای لاو لے لو نہیں اچھا چلو کوئی دی آپ کو ای لاوی یوں اچھا ہوا ای لاوی یوں ٹو ہو گیا آتے ہی بہن کی ساتھ بیٹھ گئی آپ کی بیگم ہے نہیں وہ آپ کی بیگم کو اٹھا کے لے رہے آپ ٹریکشن کیوں لیتے ہیں اچھا 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 سبزہ کھلا رہے ہیں ایلیے دیکھو ماسی کوڑے کو پسٹھل کھا دی رہی ہے ایرے کہیں ابھی ساتھ میں اچھا سبزہ سبزہ کھلا رہے ہیں آاشا ایلیہ یوں کلہ باس اچھا یہ چٹنی بنایاں گیاں چٹنی بنایاں کے ٹرین کو چوک ہے مریانی اور چکن بہت سارا اس نے کھا لیا ہے آج ہم جائے آج ہم نکالیں گے اچھا وہ بہن بول رہی ہے کہ کہ مجھے گھا کھلا رہی ہو آپ لوگ گھا نہیں ہے خشبودار ہے خشبودار ہے ہرا دھنیا تو یہ آپ اس کی خدمت کرتے ہیں کوئی بریانی لے کر آتے ہیں کوئی چانپیں لے کر آتے ہیں کوئی برگر بیزیں لے کر آتے ہیں کیا اس کو یہ پیاز کھلا رہی ہو نہیں آپ کو تیرہ انتظار تھا میرا انتظار تھا آپ جا کہ گاڑی چاڑی لوڈ کر کے آتا ہے مجھے نہیں پتا تھا پورے گھار والے اس کو سائبرا بنایا ہے اس کی مرضی ہے کچھ لے آئے مجھے نہیں پتا تھا مہمانوں کا پتہ نہیں تھا اگر پتہ ہوتا تو میں اس وقت ہی لے کر آتا مجھے نہ اس نے کال کی نہ بھائی نے کال کی نہ میرے یار نے کال کی کسی نے کال نہیں کی بکھا نہیں مرنے دیتا میں جب تک زندہ ہوں کو کوئی بکھا نہیں مرے بیگم بیٹھی ہے بھائی بھی رات یہی صلاح کر رہے تھے صلاح ایک دوسرے سے کہ مہمان آ رہے ہیں تو مٹھائی کا کیا کرنا ہے میں نے بولا میں نے کہا مہمانوں کو آنے تو یہ نہ ہو مٹھائی کھٹی ہو جائے یہ تو چلو آیا کہ آ کے بیٹھے ہیں آپ آ گیا ہے ابھی سعید بھائی نے بول بھی دیا ہے ابھی تو لے کے آئے جو صبح آئے تھے اس کو تو ہمیں ویسے ہی بھیگ دیا اس کو جلدی تھی تو ہم مٹھائی لے بھی نہیں سکتے صحیح ہے نا ابھی مٹھائی ایک بات اور بتا رہے ہیں ویسے اگر کہ تم نے مٹھائی لینے جانا ہے ٹھیک ہے مٹھائی نہ 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 وہ کیوں اچھا سا پھروڑ لے کر آ جانا وہ مٹھائی سمجھ لیں گے وہ جیسے اسلام کہتا ہے مٹھائی کے ساتھ پڑ پڑ ہو جاتی ہے یہ پڑ پڑ دی ہوتی ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے صحیح ہے مٹھائی آپ جو چیز بولو گے وہ ہی لے کر آؤں گا انشاءاللہ پریشان نہیں گرمی بہت ہے تو مٹھائی نا اچھے نہیں لگتا چلو خروٹ لے آؤں گا وہ جو بولیں گے مہمان وہ ہی لے کر آؤں گا یہ کس کل بچے آئے ہوئے اوپر ایک مہمان بیکھا ہے وہ کامرہ میں نہیں ہاں وہ آپ کی بہن وہ بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ تو چار ہیں پانچ بھی کہاں تو یہ تین ابھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ایک صوبہ آئی تھی جو ناشتہ کر کے بھاگ گئی اور پانچ بھی جو ہے ہاں گھار چلی گئی جلدی تھی اس کو ہاں اپنے گھار بھاگ گئی ہے اور پانچ بھی جو ہے وہ بیٹھی ہے اوپر چھت پر وہ ویڈیو میں نہیں آتی نا ہاں پانچ بھی ویڈیو میں نہیں آتی باقی چار تو آگئی ہیں یہ سب بہنیں ہیں انشاءاللہ یہ کال کی یہی یہی ٹاپک چل رہا ہے بہنوں پر بڑی چھوٹی ایسے بتاؤ یہ کون پر یہ کون چھوٹی ہے چوتھے نمبر پہ وہ پانچ بھی نمبر پہ آپ چھت چھوٹے نمبر پہ چلو وہ ایک بھائی جو ہے مجھ سے بھی پوچھ رہا تھا میں ہم کی ترتیب بتا دیں وہ آپ کی ویڈیو کے ذریعے ترتیب بھی ہو گئی ہے ہم نے بتا دیں مہیوں دن بھائی کی ویڈیو دیکھ لیں شاید کال والی ویڈیو میں اس نے ترتیب بھی بتائی ہے میں نے بھی بتائی ہوئی ہے اور بیگم نے بھی بتائی ہے ویڈیو آج جو میں نے اپلوڈ کی نا اس میں ٹوٹلی بتایا ہے لیکن وہ کچھ بہن بھائی کو نہیں سمجھ آئی لیکن ان کو بتاتا چلو بڑی بڑی جو بہن ہے ہماری وہ تو سب بہن بھائی سلطان کو تو جانتے ہیں نا ڈاکٹر سلطان کو وہ اس کی امی ہے وہ سب سے بڑی بڑی ہے اس کے بعد جو وہ ارخان کا اثر والی ہے صوبیہ فرمان کی امی وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اور تیسرے نمبر پہ ماشاء اللہ یہ بیٹھی ہے ہماری بہن اللہ پاک اس کو خوش رکھے اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ یہ فیزہ ہے تو اس کے بعد جو ہے مخلص بھائی ہے اس کے بعد اکرم بھائی ہے اس کے بعد اسلام بھائی ہے اس کے بعد مہیو دین ہے اس کے بعد میں ہوں اور میں مجھ سے چھوٹا احمد آئی ہے اچھا مطلب آپ نے غصہ کر لیا تھا آنے میں آپ آگئے اتنی لیٹ پھر پانچ چار بھائیوں کو بھیدیا پھر آپ آئی ہے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے چلو جی ماشاء اللہ جی یہاں پر جو ہے پیاز وغیرہ یہ مثالیں تیار ہو رہے ہیں اور چکن پک رہا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ چکن پک رہا ہے باقی جو ہے فروٹ وغیرہ وہ لے آئیں گے اور بیگم نے آج سلام تو ابھی نہیں کی سلام تو ابھی نہیں کی وہ نا آپ آئے تو سب ہسی مزا بھائی آپ اپنے دعوت تیار کریں آپ اپنی جاؤ دعوت تیار کرو ہم ادھر گپے لگاتے ہیں آپ کو کیا ہوا پڑ 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 اچھا پڑی کیا کر رہی ہو ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ کیا کر رہی ہو ہاں یہ کیا ہے پنسل کس کی ہے کس کی ہے اس کی ہے اچھا آؤ علیشبہ کہاں 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 میرے کچھ لگا تھا سار پر کب اب بھی ہاں اچھا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا وہ دیکھو وہ کھڑی ہوئی ہے بابا نیچی آؤ آنا ہے اور ہماری امینہ نہیں سمینہ بولتی ہو ہم میں میں بولتا ہوں امینہ ایسے نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو بیٹھ نہیں دو سلام دعا کر لو میں نہیں کرتی آج وہ نہیں وہ سیدھا گیا وہ چلے گئے وہ پھر ہم بھی ساں پھر تو ہم چلے گئے ساں چھتا میں دیتا پھر ہم پھر ہم بھائی کیا ہو ادھر دیکھو کیا 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 تو اردو سمجھتے ہیں لیکن ہماری جو یہ بزرگ ہے نا یہ تو اردو نہیں سمجھتے نہیں آپ نے بولا بوہ جی میری خالہ ہے آپ کی بوہ پھوپو ہے یہی بات ہے نا کیونکہ جو آپ کی امی ہے وہ بھی میری پھوپی ہے تو اس کی بہن ہے یہ بھی میری پھوپی ہوگی نا آپ کی خالہ ہے یہ چیز بوتلیں دیں سب کو اور یہ تو دو بندے بچے ہیں باقی جو اوپر ہے ان کو ہاں اسلام الدین بوتل پی رہا ہے ہاں فل پیے گا بیٹ کر پینا چاہیے بیٹ جاؤ ایک جگہ پہ بیٹ کر پینا چاہیے پکڑوں چلو جتنی دل کریں اتنا پی لینا ماشیلا جی بوتل وغیرہ دے رہی ہے بیگم ساپ کو اور ساپ پی رہے ہیں کوڑ رنگ کھنڈی دنی پی لائے ہاں پیو پیو آپ پیو میں پی لوں گا دنیا بار میں ہے جب حالی شبا حالی شبا چاہیے ہیں جو بوتل پی رہی ہو وہ آگئی لڑنے والی آگئی ہے یہ آپ لڑے گی اس کے ساتھ بوتال بوتال میرا گلاس بجید اٹھے کرو ایدھر آگئی ہو وہ فروٹ لے کے آیا ہوں ہاں جی میں نے فرحان کو بولا ہے لے آو ادھر اوپا آج نا تبیر بہت تھراب ہے تو میں نے سوچا اوڑا نہ کھڑے ہو کے نہ کھانا نہیں بنا سکتی اس لئے ایدھر آگئی ہوں ایدھر کھانا بنا رہی ہے ایدھر آج بنا رہی ہے ہاں جی وہ لے آتا ہے تو میں سب کو دے دیتیوں دھونا ہے دھونے کے بعد پھر سب کو بٹنا ہے چیک ہے اور یہ آج اس کے گھر نے کھانا پک رہا ہے آج اس کے گھر میں رونک لگی ہوئی ہے میرا کچن جو ہے نا مسکرہ رہا ہے آج باہ دھو جائے ہاں صحیح ہے نا صحیح ہے دو اکیلے بیٹھے ہوتے جی بات میں نا جاتا ہے تو رونک لگ جاتی ہے جب چلے جاتے ہیں تو ہمارے مہمانوں نے بولایا ہے کہ ہم نے مٹھائی نہیں کھا نہیں ہمیں فروڑ کھلاو تو فروڑ لے کر آیا ہوں اور فروڑ جو ہے آپ ان کو دھونیں گے دھونے کے بعد جو ہے اس کو پھر بانٹیں گے تقسیم کریں گے وہ ان کی اپنی حساب سے اور فرہان ادھر آؤ ایک یہ فرہان ہے بھائی کے بچے کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے ایک فرہان یہ چھوٹا چھوٹا اس سے بڑا ہے زیشان زیشان جو گیا ہوا ہے کراچی وہاں پڑھنے اور اس زیشان سے بڑی ہے مصبا اس کی بھی شادی ہو گئی اور مصبا سے بڑی ہے سترہ جو موسن سعید مطلب یہ جو بھابی آئی ہوئی ہے اس کے گھر موسکی اور جس کے جڑوا بچے ہیں سترہ وہ ہو گئی سترہ کے بعد مصبا مصبا کے بعد زیشان زیشان کے بعد فرہان یہ ہیں میرے بھائی بھابی کے چار بچے جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ان کے کتنے بچے ہیں تو چار بچے ہیں دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی دو بیٹے ہیں ایک زیشان پڑھ رہا ہے کراچی اور ایک چھوٹا یہ فران ہے اور گرمی لگ گئی میری بیگم کی طبیعت خراب ہے آپ ادھر بیٹھ گئی ہے اس کو فسا کے میری اپنی بھی خراب ہے اچھا مہمانانے کے ساتھ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہاں جی نہیں ہماری تو صبح کی خراب ہے ابھی جو ہے مہمان آ چکا ہے ہم کیسا سو رہے تھے مہمانوں کی خراب کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی گرمی بار گئی ہے گرمی کی تو وجہ ہے گرمی زیادہ ہے تو تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں اس لئے زکام ہو جاتا ہے گرام پانی استعمال کرتے ہیں کل ادھر کیا کیا ہے ان دونوں نے ان دونوں نے کیا کیا ہے آج ان دونوں کو زکام ہے ادھر پتہ ہے کیا وہ گوشت کھایا نان کھائے پھر تھنڈے پانی پیئے بوتلیں پی پھر چائے وغیرہ یہ چیزیں پھر اس کے ساتھ پھر طبیعتی خراب ہونی ہے گوشت کے ساتھ پھر گرمی تھی گرمی ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے یہ بوتلیں وغیرہ پیتے رہے تو تھنڈا موسم پھر دھکام ہی ہونا تھا اس لئے جو ہے اب اس کی جو طبیعت ہے خراب ہو گئی ایسے اس کی نہیں اس کی بھی دوسری کی بھی طبیعت خراب ہو گئی آپ کا بھئی صبح کا کہہ رہا ہے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے میں نے بولا آپ تو ساپ تھے جو کچھ ہم کھایا پیا ہے آپ ہی کھایا پیا ہے گوشت کھایا گوشت کے کھانے کے بعد پھر تھنڈے تھنڈے پانی پیئے بوتلیں بھی اس کی وجہ سے پھر ہے صحیح ہونا تھا چلو جی کوئی بات نہیں ایسے ٹھیک ہے ان کو گرمی میں بٹھاتے ہیں کچھ میں کچھ ان کی اندر کی جو سردی لگی ہوئی ہے نا جو کام کی وجہ سے پھر ان کو گرمی لگے گی زور کی پھر جو ہے بخار وغیرہ اتر جائے گا جسم ان کا جو اکڑ رہا ہے درد کی وجہ سے بخار کی وجہ سے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا پھر اوکے ہو جائے گا ہاں کیا ہو گیا اٹھا کھا رہی ہو کچھ اٹھا کھا رہی ہو آپ بھی اٹھا کھا رہی ہو ہاں اٹھا کھا رہی ہو آٹا کھا رہی تھی ہاں ہوجی اتھر جو ہے بیگم آٹا گون رہی ہے اور یہ دونوں جو ہے نا چلوں مانوں یہ پھر کھا رہی تھی کچھا 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 کھا رہی تھی ہاں ہاں بتا ہاں بٹم کیوں اٹا کیوں کھا رہی تھی ہاں بتاؤ یہ بٹم دے رہی ہے جی کہتی ہے بٹم دے دوں دے دیا دے دیا اچھا امی تیری کیا کر رہی ہے اٹھا بڑے نہیں پیئے کین دے واسطے تیڑے واسطے پری واسطے آپ کھاؤگی دھکا دے رہی تھی آپ ہاں جی یہ دیکھیں یہ اٹھا گوند رہی ہے اور میہمانوں کے لئے ماشاءاللہ سے میہمان بیٹھے ہوئے انتظار میں جو جیاں لگی ہوئی ہیں جلدی کرو نا پھر وہ انتظار ہمارے گینس کا مسئلہ ہوتا ہے چھے بجے آتا ہے ہاں جی جلدی کرو اب اس کو نا اب بیٹھ گئی گپے لگانے واہ واہ جی واہ واہ جی واہ جلدی جلدی آج نا اوپر اوپر والش پا بیٹھ جاؤ بیٹھا کیا ہے آج نا تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی کیوں کیا ہو گیا تھا سکامتی ہو گیا تو پہر کونہ اکنا بفار تھا تیز سارا دین آج سوئی رہی پھر اب ٹھیک ہو ہاں وہ بفار والا شربت سی گا وہ میں نے پیا پھر سوئی رہی ابھی جو ہے ابھی کچھ بہتر ہے چلو کوئی نہیں ٹھیک ہو گی ہو نا بس ٹھیک ہے اور ان کے کام دیکھیں اب یہ جو ہے نا اپنی اپنی شرارتوں میں پڑ گئی یہ دیکھو نہیں کرو پری نہیں کرو دیکھو آپ کی پھوکو دیکھو یہ دیکھو دعا کر آپ پھالی پھجوز ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہو گیا تو جی دوستو ابھی میں چلتا ہوں چوک پر کیونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں سیدھی آجاو ادھر آجاو سونی بچی ہوں ہاں سونی بچی ہو تو چلتا ہوں پھر وہ میں فروٹ وغیرہ لے آؤں پانی کی بالٹی وہ لے گئی تو یہ رونے لگ گئی تو میں جلتا ہوں چوک پر ادھر سے فروٹ وغیرہ لے کر آتا ہوں تو پھر بعد میں جو بھی ہوگا دیکھیں گے اب ان کا جو شور شراب پڑ گیا یہ دیکھو تو جی دوستو ادھر دیکھیں ساب جو ہے دھار ہو گیا ہے خالی یہ دیکھیں کوئی بھی بندہ نہیں ادھر ساب جو ہے اوپر چلے گئے ہیں ادھر نیچے جو ہے صرف ایک منی سوئی ہوئی ہے وہ اور پنکھا چلا ہوئا ہے اس کے لیے اور باقی ساب جو ہے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں کھانا وغیرہ بھی اوپر ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارے ابو جاشتا تکی کارہ جی آپ لے لوک گئی ہاں جی یہ دیکھیں جی امی جو ہے تکسیم کار رہی ہے اور آپ بھی تکسیم کار رہی ہو ہاں جی یا کھا رہی ہو کھا رہی ہو پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آن جی یہ دیکھیں یہ آپ نے کو زیادہ کھا لیے کیا گستے میں ہو نہیں سوچ رہا ہوں کیسے کھاؤں سوچ رہا ہوں جیسے کھانے ہے کھاؤ بس ان کو ختم کرنا ہے یہ ختم کرنا ہے تو پھر روٹی روٹی بعد میں کھا لینا آپ آن بارہ بجے کھا لینا یہ کوئی ٹینشن نہیں لینے کا دیکھیں ادھر جی سب فروڈ پارٹی ہو رہی ہے ٹینشن تو ہم لیتے نہیں ہیں ٹینشن لوگ اسے دیتے ہیں ہاں ٹینشن لینی نہیں چاہیے دینی چاہیے ماشاءاللہ سے ادھر جو ہے سب فروڈ پارٹی ہو رہی ہے فروڈ کھا رہے ہیں امی جو ہے سب کو تقسیم کر رہی ہے پشی یہ کیا کھا رہی ہو یہ والا وڈا یہ والا وڈا ہاں کھاؤ کھاؤ تو جی یہ ادھر دے رہے ہیں اور امینہ کو دیکھو کیا کھا رہی ہو کیا کھا رہی ہو میری گالتہ سونا پہلے بتاؤ کیا کھا رہی ہو آمب آمب کھا رہی ہو ہاں جی آمب کھا رہی ہے کیا چیز بارتی سٹوائی ہاں بارتی صبح صبح آئیسی کھول گا ہمیں کھڑا ہے نا وہ کھڑا ہے ابھی ہاری سمان چیز ہاں سمان اٹھائیں گے اور ادھر دیکھیں جی میری ماسی جو ہے سب بچوں کے بیج میں فسی ہوئی ہے بچہ پاکتی ادھر جو ہے سب کھا رہے ہیں یہ دیکھیں فرود وہ کیا ہو گیا یہ فرود میری پلان منا رہا ہے کھا کھا سکو اسلام دین پر سارے سے سبون سے کھاؤ کھاؤ اور ابو جان بھی ماشاءاللہ جی کھا رہے ہیں فرود سیب کھا رہے ہو یہ نگا دانت ہے نہیں وہ پھر سوکے ہیں نا سخت ہیں اس لیے نہیں کھائے جاتے آپ ابو کو دوسرا دے رہے تھے نا فرود وہ کھا لیا ہے دوسرا بھی دیتا کھا دوسرے دیئے ہیں صرف سیب بچے ہوئے ہیں جو ابو نہیں کھا سکتا چلو جی اور باقی جو ہے وہ دیکھیں یہ دھر جو ہے تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہاں پر ان کی کٹائی وغیرہ سیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو دیکھو ہائیستہ ہائیستہ لگی ہوئی ہے روٹی پکانے میں اچھا جھومر بھی ساتھ لگاتی رہتی ہے روٹی کے ساتھ یہ کیسی روٹی کا طریقہ ہے جھومر بھی ساتھ جھومر بھی ساتھ ہے جھومر مطلب ڈانس کچھ بولیں گے جھومر کیا ہوتی ہے جھومر ڈانس ہوتی ہے ڈانس بھی کر رہی ہے اور روٹی بھی لگا رہی ہے بین بھائی دیکھ کے خوش ہوت جائیں گے جب فیضہ دیکھ روٹی بھی بنا رہی ہے ڈانس بھی مار رہی ہے ہاں جی ہاں جی اور ادھر یہ جو ہے یہ لگی ہوگی ہے ہاں جی بین بھائیوں آج ہماری دیکھیں قسمت تو بلکل کھول رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جس بین بھائی نے کھانا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آکے یہ فرود کھا سکتا ہے کیونکہ بعد میں یہ نہ بھولیں کہ آپ نہ اتنی مشروب تھے کھانے میں دینے میں کس بھی نہیں ماری ہاں جی ہاں جی میں مار دیتا آپ اگر نہ بھی مارتی تو میں مار دیتا ماشاءاللہ جی ادھر جو ہے فرود وغیرہ ہاں جی سب کو کھاٹ کے دے دیا ہے بس آپ رہتے ہیں اور آپ کی بھائی اور بھائی رہتے ہیں آپ نے کھا لی ہے نہیں میں تو آپ کے ساتھ کھاؤں گی پھر ٹھیک ہے نا پھر ٹھیک ہے سب کو ان کا عیسہ بھی رکھ دو میرا عیسہ بھی رکھ دو دے دیتا کھانا کیا کھائیں گے میں نے کہا وہ لیٹ کھا لینا بھوک لگی دن بچوں کو تو میں نے سوچے پر فرمتے رہتی میں تو ان کے بعد بھی ہے جیسے ہی کھانا تیار ہوتا ہے تو پھر کھانا دیتے ہیں ہاں جی بلکل یہ تو روٹین آپ نے دیکھتی باقی کھانے کی جو ہے وہ بھائی دکھا دے گا اپنے بھائی دکھا دے گا اپنے بھلوگ میں ہمارا ایدھر تک ہو چکا ہے کھانا بینا ہو چکا ہے اور یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیارہ رکھیں ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ